جائیں دوستو بندے مہاترم یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ ہمارا دیش کوئی عام دیش نہیں ہے بلکہ راجہ مہاراجاؤں کا دیش ہے جہاں پر کی نجانے کتنے بادشاہ ہوئے جو پہلے لٹیرے تھے اور لٹیرے کی شکل میں ہی بھارت آئے تھے لیکن ایک بات اور ہے راجہ مہاراجاؤں اور بادشاہوں کو جو زمانہ تھا اس سمائے پر یہ جو بادشاہ تھے یہ جتنے بھی کلکار ہوتے تھے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اب یہ کلکار کئی طرح کی ہوتے تھے کچھ گانے میں بہت ہی مہانتہ رکھتے تھے کچھ چترکارتہ میں بہت مہانتہ رکھتے تھے اور کچھ نرتے میں اپنی مہانتہ رکھتے تھے اب ایسے میں ہی نرتے کرنے والوں میں اچھے برے اور پرائیوٹ میں ڈانس کرنے والے بھی ہوتے تھے اب بتایا جاتا ہے کہ یہ جو راجہ مہاراجہ ہیں ان میں سے کئی لوگ نوابی شوق بھی رکھتے تھے اور اپنی اسی تھرک کو بجھانے کے لیے یہ لوگ کئی بار پرائیوٹ میں بھی انسرز کو بلایا کرتے تھے جن کے کی اوپر نظرانے کتنی ہی یہ سونے کی اشرفیاں لٹا دیا کرتے تھے بھائی وہ بھی ایک زمانہ تھا مطلب جب آپ کو اس طرح کے نرتیوں کو دیکھنے کے لیے اتنی سونے کی اشرفیاں کھرچ کرنی پڑتی تھی جتنے میں آج کی تاریخ میں لوگوں کی زندگی عیش و آرام سے کٹ جائے اب بھائی شوق بڑی چیز ہے یہ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا لیکن اب کٹو اگر ہم دوزار چوبیس کی بات کریں تو اب زمانہ بدل چکا ہے آج کی تاریخ میں پہلے کے زمانے میں جن چیزوں کے پیچھے آپ کو سونے کی اشرفیاں لٹانی پڑتی تھیں آج کی تاریخ میں بس آپ کو وہ سکرین کے اوپر سکرول کرتے ہوئے مل جائے گا مطلب لوگوں نے انسٹراغرام کو کمائی کیا ذریعہ بنانے کے لیے اس حد تک گرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کی امید سے بھی زیادہ گھٹیا کانٹنٹ آج کی تاریخ میں آپ کو انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر مل جائے گا جہاں پر کی لوگ اپنے شرید کی نمائش کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کانٹنٹ بنا رہے ہیں یا پھر ٹھیلے پر رکھ کر اپنے انگ کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں میں جانتا ہوں یہاں پر شبد تھوڑے سے غلط جا رہے ہیں لیکن ان اس طرح کی جو پوسٹ ہوتی ہیں جو ریلز ہوتی ہیں ان کو اس سے بہتر طریقے سے بتانے کا مجھے کوئی ذریعہ سمجھ میں نہیں آرہا اور یقین مانیے یہ جو بیماری ہے یہ اتنی تیزی سے فیل رہی ہے کہ اس کو روکنا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیسے سمبھ ہو پائے گا ایمتھنی البنیز آسٹریلیا کے جو پردھان منتری ہیں ابھی حالی منو نے ایک آناؤنسمنٹ کری ہے کہ ان کے دیش کی پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا جائے گا جس میں ایک ہی سولہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کو یوز کرنے پر بین لگایا جائے گا اور جس طرح کے حالات اس سمیں بھارت میں بنے ہوئے ہیں اگر آنے والے کچھ سمیں میں بھارت میں بھی ایسا نیم آ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے دراصل ابھی کچھ دنوں میں کچھ ایک ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں جس میں کی ماں بیٹے ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھائی ماں بیٹے کے ڈانس کرنے میں سمجھتے دراصل یہ ہے کہ جس انداز میں یہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں وہ بہت ہی کامک ہے اب اوبیسی بات ہے ان ڈانسز کو دیکھ کر کئی لوگ تو یہ بھی نہیں سوچ پاتے ہیں کہ یہ ماں اور بیٹے ہیں اس لئے یہ لوگ اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ یہ اپنی ہر ریل کے اوپر موم ہارٹ سن ضرور لکھیں جس سے کہ لوگوں کو ان کی حرکتیں دیکھ کر کنفیوزن نہ ہوں کہ بھائی یہ کیا ہی ہے اس کے آج کی تاریخ میں ہمارے دیش میں شیکشن ایک سنستان ہے نامی گرامی جگہ ہیں وہاں پر جو فریشرز پارٹی ہوتی ہے جو اینول فانکشنز ہوتے ہیں اس میں جس طرح کا ڈانس کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کئی لوگوں کا یہی لگتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی مجرہ ہی چل رہا ہے مطلب آپ کچھ ان ٹویٹ کی طرف ایک بار نظر ڈالیے اس میں کاجل ہندوستانی لکھا ہے کہ پہلے کچھ لوگ لڑکیوں کا اشتیل ڈانس دیکھنے کے لیے پیسے خرج کر کے ڈانس بار اور بیئر بار میں جاتے تھے آج کل وہی اشتیل تھا اچھے گھروں کی لڑکیاں اور اچھی کالج میں پڑھائی کرتی لڑکیوں دوارہ فری میں سکول کالج یونیورسٹی میں شکشکوں کی دیکھ ریک میں دکھایا جا رہا ہے اب اس میں گلتی آخر کس کی ہے سماج کی لڑکی کے ماتا پتا کی یا پھر سکول کالج والوں کی یا پھر شکشکوں کی شکشک کا ستھان کب کوٹھا بن گیا پتا ہی نہیں چلا شکشک کب دلال بن گئے پتا ہی نہیں چلا ماتا پیتہ سنسکار سکھانے کی بجائے اشتیلتہ سکھانے لگے سماج کب مون ہو گیا اور اندھا بن گیا پتا ہی نہیں چلا وچار کرنا پڑے گا سب ہی کو اب دیکھئے شیکشنک سنسکاروں میں اگر آپ ان ڈانس کی بات کریں تو یہ جو سارے ڈانسے سب کے سب ڈانس کچھ ویسے ہی ہیں یہ میرا ری ٹویٹ کر کے رکھا اگر آپ کو دیکھنے میں انٹرسٹ ہو تو آپ جا کر دیکھ سکتے دیکھئے ڈانس کہیں سے کہیں تک بھی برے نہیں میں آپ کو یہ چیز بتا دوں ڈانس اچھے ہیں ڈانس بڑھیا کیے گا ہے گانوں کا چناؤو بھی صحیح کیا گیا ہے بس سمسیا ہے جگے سے دیکھئے اب اگر آپ ماس مدیرہ پان کے لیے کسی مندر یا پھر کسی پوجا پارٹھ والی جگے پر چلے جائیں تو اویس سی بات ہے اسی اثر غلط چیز ہوگی کچھ ایسا ہی ان ڈانس کے ساتھ میں بھی دیکھیں ڈانس ہر طرح کے اچھے ہوتے میں تو یہ مانتا ہوں جس کو آتا ہے وہ بھی اچھا اس کو نہیں آتا ہے وہ بھی اچھا لیکن یہ جو محترمائے ڈانس کر رہی ہیں جس جگے پر کر رہی ہیں بس وہ جگے اس ڈانس کے لیے صحیح نہیں بھئی ہر چیز کی ہر ایک جگے ہوتی ہے اگر آپ اس جگے پر اس چیز کو نہ کریں تو اویس سی بات ہے لوگوں کو اس سے دکت ہوگی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرین میں کئی لوگ جگے کو گھیر کر عبادت کرنے لگ جاتے ہیں بھئی ٹرین کا جو گلی آ رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے چلنے پھرنے کے لیے ہوتا ہے وہ اور کس چیز کے لیے نہیں ہوتا کچھ ایسا ہی ان ڈانس کے ساتھ میں بھی ہے ایسے ہی کچھ ویڈیوز یہاں پر مدھول نام کی یوزر نے ہی پوسٹ کی ہے یہاں لکھا ہے پریانک کانونگو سر پلیز ڈو سمتھنگ آباوٹ ڈیز مومی انفلوینسرز آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین مچ ایس دیز ویڈیوز آر سیلس ایکسپلینیٹری اب اس ویڈیو میں آپ ان جن محترماؤں کو دیکھ رہے ہیں دراصل یہ اپنے بچوں کے ساتھ نے بیٹوں کے ساتھ میں اس طرح کے ویڈیوز بنا رہی ہیں ایٹلیس جیسا کی کلیم کیا جا رہا ہے بھائی اوویس سی بات ہے ان چیزوں کو دیکھ کر ایک سب سماج میں رہنے والے کسی بھی ویکتی کو یہی لگے گا کہ یار یہ آخر چل کیا رہا ہے اور کچھ ایسا ہی سماج میں رہنے والے لوگ کہہ بھی رہے ہیں اب دیکھئے یہاں پر آپ اس بات کو مورال پولیسنگ کی طرف مت لے کر جائیے گا یار یہ مورال پولیسنگ ہے دیکھئے صحیح غلط میں فرق کرنا ہم کو آنا ہی چاہیے اس لئے آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو یقین مانیے ہمارے سماج کو ایک جنگل کی طرح بدلنے میں دیر نہیں لگے گی بلکہ جنگل میں ایک اچھا ہی شبد استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جنگل میں بھی جانور جس طریقے سے رہتے ہیں اسی طریقے سے رہتے ہیں لیکن ہم انسانوں نے تو چیزوں کو مطلب جتنا ہم کو دماغ ملائے نا اس سے زیادہ گھٹیا ہم نے اس پورے ماحول کو بنا دیا ہے اب جیسے یہاں پر جیوٹسناج لکھتے ہیں کہ بہت بڑا اور وچانی سوال ہے ہمارا سماج کی سور جا رہا ہے یہ صرف شکشن سنسان یا شکشک کی گلتی نہیں ہے یہ ہم سب کی گلتی ہے آدھونٹا کی نام پر ہم اپنے سنسکار بھولتے جا رہے ہیں چھوٹی بچیوں سے بھی ایسے ڈانس کروا رہے ہیں اور ماتا پیتا واوا کرتے ہیں یہ سب تالیاں بجا رہے ہیں اس کے آگے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سب ہی اس کے لئے ذمہ دار ہیں ویروت کیوں نہیں کیا جاتا ہے پتا نہیں سب سے پہلے ماتا پیتا کو ہی ویروت کرنا چاہیے دراصل کئی لوگ جو یہاں پر ہی ماتا پیتا کی بات کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ووکیزم کی جو بیماری ہے وہ ووکیزم کی بیماری اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھی نہیں پاتے کہ وہ لوگ کونسی چیز کو غلط کر رہے ہیں اور کونسی چیز کو صحیح کر رہے ہیں ایسے میں جب ان کے ہی ماتا پیتا ان کو اس بات کو سمجھانے کے لئے آگے آتے ہیں کہ یار دیکھو تم یہ چیز غلط کر رہے ہو اس چیز کو مت کرو تب یہ لوگ اتنا ویروت کرتے ہیں کہ ماتا پیتا کو لگتا ہے کہ چلو یار تمہیں جو کرنا ہے کرو بس صحیح سلامت رہو اور ایسا نہیں ہے کہ سکول کالجز میں ڈھنکے ڈانس نہیں ہوتے بھائی آج بھی جب بھی کسی سکول کالجز سنسطان میں کوئی بھی کاریکرام ہوتا ہے سب سے پہلے سرسوٹی وندنہ ہوتی اور اس کے بعد ہی کسی بھی کاریکرام کی شروعات ہوتی ہے گانیش پوجن بھی اسی کے ساتھ میں ہوتا ہے لیکن اس طرح کی ڈانسز اتنا ابھی پچھلے کچھ ایک سمائے میں دیکھنے کے لیے ملنے لگے اور وہ بھی تب ہی ہوا ہے جب یہ انسٹرگرام کی ریلز کی جو ریچ ہے وہ کافی زیادہ بڑی دراصل لوگوں کا جو دماغ ہے وہ آج کی تاریخ میں اتنا زیادہ بھرشت ہو چکا ہے کہ وہ تھوڑے بہت ویوز کے لیے بس کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے کسی بھی حد تک گڑ جانے کے لیے تیار ہے ان کے لیے اپنے سنسکار اپنی مریادہ پریوار کی عزت ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا گیا ہے گھوٹ کے دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ چار لوگ کیا کہیں گے اس سے تم کو کوئی مطلب نہیں ہے اور اسی بھرانتی میں یہ لوگ یہ بھی چوزنا بھول جاتے ہیں کہ یہ چار لوگ ہیں اگر وہی چار لوگ ہمارے گھرک والے ہمارے اپنے ہمارے شبچن تک ہیں تب تو ہمیں سن لینا چاہیے دراصل سوشل میڈیا کے کارن جو یہ ایزی منی لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے وہی ایک دوسرے کو کاپی کائٹ کرنے کے لیے ان کو مجبور کرتا ہے اور جب آپ دن رات اسی چیز کو دیکھ رہے ہو تو بٹ آویس سی بات ہے آپ کو جب کاللیجیں پرفارم کرنا ہوگا تب آپ بھی یہی پوچھو گے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے اور اگر کسی نے آپ سے رہا چلتے پوچھ لیا کہ چولی کے پیچھے کیا ہے تب آپ کو وہی چیز بری بھی لگ جائے گی مطلب اس کو اب آپ کیا کہیں گے ایک طرف تو آپ اسی کانٹینٹ کو پروس رہے ہو جس سے آپ کو ویوز زیادہ مل جائے اور جب لوگ آپ کو اسی کے چیز سے کوئی کمنٹ پاس کر دیتے ہیں تب پھر آپ کو دکھتی ہے دیکھئے ہم لوگ سماج کے بارے میں بس دس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ سماج اتنا گندہ ہے پہلے شکشہ گھر سے شروع ہونی چاہیے لڑکوں کو دماغ نہیں ہوتا لڑکے جنگلی ہوتے ہیں all men are dogs نتے جانے کتنی طرح کی باتیں آدمیوں کو لے کر کہی جاتی لیکن سوال کیا یہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ کس طرح کی چیزوں کو سب سماج میں کیا جانا چاہیے اس کے بھی شکشہ ہر ایک کو ملنی چاہیے میں صرف یہاں پر لڑکیوں سے یا محلاؤں سے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں لڑکوں کی بھی بات کرنا ان کو بھی تو پتایا جانا چاہیے کہ بھئی ایک سب سماج میں کیا چیز پر اس ہی جانا چاہیے ابھی کچھ دنوں پہلے OTT کی سنسرشپ کی بات اٹھی تھی کئی لوگوں نے اس کو لے کر سوال اٹھا دیا کہ یار آخر آپ یہ سنسرشپ کیوں کر رہے ہو بھئی جو یہ ابھی وقتی کے آزادی ہے یہ تو اس کے اوپر سیدھ سیدھا حنن ہو جائے گا اس طرح کا جو کانٹنٹ اس طرح کی کانٹنٹ کو روکنے کے لیے سنسرشپ بہت زیادہ ضروری ہے اور دیکھئے جو لوگ اس طرح یہ کہیں گے کہ نہیں یار اس طرح کی کانٹنٹ کو روکنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کچھ مت کریے گا اس طرح کی جو ڈانس ریلز وائرل ہوتی ہیں نا ایک بار اس کے اوپر جا کے آپ کمنٹ پڑھ لیجئے گا مطلب آپ عزت کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ وہاں پر عزت کو چیچلے دار کیا جاتا ہے بلکہ آپ کے سماج کو آپ کے دھرم کو آپ کی آنے والی پیڑیوں کو تک نشانے پر لائے جاتا ہے آپ کی حرکتوں کے کارے اور دیکھئے جو لوگ یہ لکھتے ہیں نا کہ ارے میں اپنی دادی کی تصویر دیکھتا ہوں تو وہ آج پوجہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور آج کل کی لڑکیوں کی جب پوتے ان کی تصویریں دیکھیں گے تو وہ ان کو مجرہ کرتی ہوئی دکھائی دیں گے واقعی میں اس میں کوئی غلط نہیں ہے انٹرنیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار جو چیز انٹرنیٹ پر آگئی اس کو ہٹانا next to impossible ہوتا ہے تو obvious ہی بات ہے جو آنے والی generation ہے جو اس طرح کے ویڈیوز دیکھے گی اپنے بڑوں کے وہ تو ان سے دو قدم آگے ہی نکلنا چاہے گی کیونکہ آج ہم بھی اگر ہمارے ماتا پیتا کو محنت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چار وقت کی روٹی چار وقت کی نہیں دو وقت کی روٹی ہمارے لیے کمانے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم اپنے ماتا پیتا کو کتنا آرام دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو کیسے early retirement دلا سکتے ہیں ہم اس بارے میں فوکس کرتے ہیں اس کا automatically مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماتا پیتا سے زیادہ محنت smart طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہیں اب آپ ذرا سوچیں جب یہ لوگ کے بچے آئیں گے اور وہ لوگ ان کو اس طریقے سے دیکھیں گے پیسہ obviousی بات ان کے پاس ہوگا کیونکہ اس طرح کی چیزیں کرنے والے لوگوں کے پاس پیسہ دیر سویر آ ہی جاتا ہے آپ ڈالی چائے والے کو ہی دیکھ لیجیے لیکن مدہ یہ ہے کہ آخر کیا ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے بچے سوچیں گے کہ نہیں یار ہمیں کچھ بڑیا کرنا چاہیے ہمیں پڑھائی لکھائی میں کچھ اچھا کرنا چاہیے نہیں وہ بھی سوچیں گے چار ٹھمکے لگا کے جب چار لاکھ اندر کیے جا سکتے ہیں تو ہم چھ ٹھمکے لگانے کے بارے میں سوچیں گے اور بس یہ حرارکی کچھ اسی طریقے سے چلتی رہے گی اور یہ چین کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن بات وہی ہے اگر دکھانے والے ہیں تو دیکھنے والے بھی تو ہیں اور دیکھنے والے ہیں تو obviousی بات ہے دیکھانے والے تو بیٹھے ہی رہیں گے یہ چین بس یوں ہی چلتی رہے گی بس مدہ یہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں ان کو اگر آپ سمجھانے بھی جاؤ گے تو پیسے نے ان کے آنکھ کے اوپر ایسی پٹی باندھی کہ آپ ان کو سمجھانے نہیں پاؤ گے لیکن کیا ہم شیکشنک سنسطانوں کو اور ان ماں اور بچوں کو ان سے چینوں کرنے سے روک سکتے ہیں جس سے کہ وہ اس گند کو آگے نہ پھیلائیں سوال یہ آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کچھ کہنا ہے میرے اس ویڈیویں فیلالت نہیں جائے ہن جائے بھارت